اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو دنیا میں اس وقت ون نائنٹی فائیو تسلیم شدہ ممالک ہیں جن کے مذہب رہن سہن زبان اور تہذیب بھی الگ لگ ہیں اور ہر ملک کی اپنی اپنی الگ شناکت ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی کچھ الگ خصوصیات بھی ہیں جن کی وجہ سے ان ممالک کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے آج ایسے ہی کچھ دس ممالک کا ذکر اپنے اس ویڈیو میں کروں گا سب سے پہلے میں چین کا ذکر کروں گا ایک اشاریہ سنتالیس بلین نفوس پر مشتمل چین میں ہر سال کھانے کے لیے لکڑی کے ایک سو چھبیس ملین کانٹے تیار کیے جاتے ہیں آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ چینی لوگ نوڈلز بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس شوک کی تکمیل کے لیے سالانہ کروڑوں کانٹے بنائے جاتے ہیں بہارت دنیا میں عبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا ملک بہارت ہے اس وقت ایک سو سنتیس ملین افراد کی عبادی رکھتا ہے اور پچی سو سال پہلے بہارت نے ہی گننے کو ریفائن کر کے دنیا میں مٹھاس بارنے کا آغاز کیا تھا امریکہ تین سو انتیس اشاریہ ایک ملین عبادی والا امریکہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے کبھی روس تو کبھی چین کے ساتھ پنجہ لڑانے والا امریکہ کا پچم اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے پچاس ستاروں پر مشتمل یہ پچم نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ایک ہائی سکول کے طالب علم نے کلاس پروجیکٹ کے لیے ڈیزائن کیا تھا جو بعد میں امریکہ کی شناک بن گیا انڈونیشیا دنیا کی عبادی میں دو سو ستر اشاریہ چھ ملین کا اضافہ ڈالنے والا انڈونیشیا مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ جزیروں والا ملک ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں کتنے جزائر ہیں اس حوالے سے واضح طور پر کوئی بھی نہیں جانتا پاکستان اسلامی دنیا کے باعثر اور واحد ایٹمی پاکستان کی عبادی دو سو سولہ اشاریہ چھ ملین نفوس پر مشتمل ہے اور مملکت خدا دار میں بے شمار خصوصیت ہیں تاہم دنیا کے سب سے مقبول کھیل فوٹبال کے لیے چالیس فیصد فوٹبال پاکستان میں دیار کیے جاتے ہیں برازیل دو سو گیرہ ملین عبادی والے ملک برازیل میں قرائے ارض پر کسی بھی جگہ کے مقابلے زیادہ غیر رابطہ شدہ لوگ ہیں جو تقریباً سو کے قریب قبائل پر مشتمل ہیں ان لوگوں کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ان کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہوتی ہے نائجیریا افریقی ملک نائجیریا کے جنوب مغربی حصے میں یوروبا کے لوگ دنیا میں کہیں بھی زیادہ جڑوان بچوں کو جنم دینے کے لیے مشہور ہیں اب تک کی سب سے اچھی وضاحت یہ ہے کہ یوروبا کے لوگ شکر گندی کی ایک ایسی قسم کھاتے ہیں جس میں بیزہ دانی کا محق ہوتا ہے اس افریقی ملک کی عبادی دو سو ایک میلین کے قریب ہے مصر دس کروڑ سے زائد عبادی والا مصر قدیم تاریخ رکھتا ہے جو آج جو روٹی ہم کھاتے ہیں اس کی اجاد مصر میں آٹھ ہزار قبل مسیح میں ہوئی تھی لیکن اب روٹی کو کئی طرح کے انداز میں بنایا جاتا ہے فرانس آئیفل ٹاور اور دیگر خوبصورت مقامات کی وجہ سے فرانس میں سلانہ 89 ملین کے قریب سیاہ آتے ہیں اور اس تعداد میں سیاہ کے لحاظ سے فرانس یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائپ ضرور کر دیں اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پہ پہ ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ